موسیقی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ ٹینتھ کا ریزلٹ جلد ہی ڈیکلیئر ہونے والا ہے اس کے بعد آپ سب کے مند میں یہی سوال چل رہا ہوگا کہ ٹینتھ کے بعد کیا کریں کیونکہ ٹینتھ ایسی کلاس ہوتی ہے جسے پاس کرنے کے بعد آپ کو ایک اسٹریم چوز کرنا پڑتا ہے یہی اسٹریم آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آنے والے ٹائم میں آپ کیا کروگے اور کیا بنوگے بسیکلی ٹینتھ کلاس پاس کرنے کے بعد کافی کم ٹائم ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر بچے اس بات کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کس اسٹریم کو آپٹ کرنا چاہیے اور کس اسٹریم کو آپٹ نہیں کرنا چاہیے اسی کنفیوزن کے ساتھ اس کلاس کو سرو کرتے ہیں اور جیسے جیسے کلاس آگے بڑھے گی آپ کی یہ کنفیوزن دور ہوتی رہے گی بات سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ آپ جب کلاس ٹینتھ پاس کر لوگے اس کے بعد آپ کے مند میں سب سے پہلا جو سوال آئے گا کہ ہمیں کس اسٹریم کو آپٹ کرنا چاہیے اور ان کی سنکھیا کتنی ہے فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹریم چوز کرنے کے سمیں آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ اپنا اسٹریم چننا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پر کن کن باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو ایسی استطیقی میں آپ کو صرف دو ہی باتیں دھیان رکھنا ہوتا ہے ایک آپ کا انٹرسٹ کیا ہے دوسری چیز آپ کا سیچویشن سیچویشن کو عام بھاسہ میں آپ یہ سمجھ سکتا ہو آپ کی ایکنومک کنڈیسن کیونکہ یہ جو اسٹریم ہوتے ہیں یہ آنے والے ٹائم میں آپ کی فیوچر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس فیوچر کو آپ کو بنانے کے لیے کیا وہ ایفیسینسی ہے یہ آپ کا سیچویشن ڈیسائیڈ کرتا ہے اس لئے ان دونوں باتوں کا دھیان رکھ کے آپ کو اسٹریم چوز کرنا چاہیے اب سوال یہ رہتا ہے کہ یہ اسٹریم کتنی ہوتی ہے ان کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو یاد رکھے گا کہ ان کی سنکھیا تین ہوتی ہے پہلا ہوتا ہے آرٹس دوسرا کومرس اور تیسرا سائنس یعنی ٹینٹھ کلاس پاس کرنے کے بعد ٹینٹھ کلاس پاس کرنے کے بعد آپ کے سامنے تین اوپشن کھلتے ہیں پہلا آرٹس کا اوپشن کھلتا ہے آپ کے سامنے کس کا اوپشن کھلتا ہے آرٹس کا دوسرا اوپشن ہوتا ہے کومرس کا دوسرا اوپشن کس کا ہوتا ہے کومرس کا اور تیسرا اوپشن ہوتا ہے سائنس کا کس کا ہوتا ہے سائنس کا یعنی 10th class کے بعد آپ کے سامنے یہ 3 stream دکھتی ہیں ان 3 stream میں سے آپ کوئی سی بھی stream چوز کر سکتا ہو جیسا کہ میں نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ دو باتوں کا دھیان لکھنا ہوگا آپ arts stream کو بھی opt کر سکتا ہو commerce stream کو بھی opt کر سکتا ہو اور science stream کو بھی opt کر سکتا ہو لیکن اس میں آپ کو اپنا interest اور اپنی situation دیکھنی پڑے گی اب اس class میں ہم نہ تو science کی بات کریں گے نہ ہی commerce کی بات کریں گے ہم basically بات کریں گے arts کی اب سب سے بڑا سوال جو آپ کی دیماغ میں آئے گا کہ ہمیں arts stream کو ہی کیوں opt کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں clear کر دوں کہ یدی آپ ایک اچھے politician بننا چاہتے ہیں ایک teacher بننا چاہتے ہیں ایک professor بننا چاہتے ہیں ایک lawyer بننا چاہتے ہیں social services کرنا چاہتے ہیں آپ یا IS officer بننا چاہتے ہیں یا کسی بھی government job کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں یا کوئی government officer بننا چاہتے ہیں اگر آپ کے ایسے سپنے ہیں تو آپ کو arts choose کرنا چاہیے arts basically اس طرح کے field کو بہتر طریقے سے clarify کرتا ہے اور آپ کے سپنے کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے میں نے ابھی کیا کہا یدی آپ arts opt کرتے ہو میں نے کیا کہا یدی آپ arts opt کرتے ہو تو آپ کیا کیا بن سکتے ہو آپ ایک teacher بن سکتے ہو آپ professor بن سکتے ہو آپ social services جتنی ہیں یعنی service سوائے جو سماجک سوائے ہوتی ہے ان کو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک آئی ایس officer بن سکتے ہیں آپ ایک اچھے آئی ایس officer کے ساتھ ساتھ آپ government job کی تیاری بھی کر سکتے ہیں ایک government officer بھی بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے politician بھی بن سکتے ہیں کیا بن سکتے ہیں ایک اچھے politician یعنی اگر آپ arts کو opt کرتے ہیں تو آپ کی teacher بننے کی سمحانہ بڑھ جاتی ہے professor بننے کی سمحانہ بڑھ جاتی ہے social services جو ہیں وہ کرنے میں آپ کو کافی helpful ہوگا آئی ایس officer کے اندر ادھیک تر arts کے ہی subject آپ کے انکلوڈ ہوتے ہیں government job کی تیاری میں جی اس کا جو سب سے بڑا section ہوتا ہے وہ arts آپ کو helpful کرواتا ہے then اس کے بعد ایک اچھے politician کی بھی پہچان ایک art سے ہی دیکھنے کو ملتی ہے اس طرح سے اگر آپ arts کو opt کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے field میں آپ کو ایک اچھا آؤثر مل جاتا ہے کام کرنے کا اس طرح اگر کہا جائے تو انہیں ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں profit of arts یعنی اگر آپ arts لیتے ہیں تو آپ کو یہ اس طرح کے profit ہو سکتے ہیں اب آپ کو clear ہوا ہوگا کہ کس stream کو ہمیں opt کرنا چاہیے اور کیوں opt کرنا چاہیے اسے note کر لیں آپ سبھی اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس stream کو opt کرنا ہے اور کس stream کو opt نہیں کرنا ہے 10 کا result جلد ہی declare ہونے والا ہے اس لئے جاتا تر بچوں نے اپنا من بنا لیا ہوگا کہ کس stream کو لینے ہے اور کس stream کو نہیں لینا ہے یدی آپ نے arts لینے کا من بنا لیا ہے تو اس سال آپ arts میں 11 کلاس کو پڑھو گے یعنی آپ کا جو introduction ہوگا آپ کا جو پریچے ہوگا وہ 11 کلاس سے ہوگا اب سوال نسان جو آپ کی من میں آ رہا ہوگا کہ 11 کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے کیا 11 کلاس میں بسی گلی جو سبجیکٹ کی سنکھیا ہے پڑھنے کی جو سنکھیا ہے وہ کافی زیادہ ہیں اس میں کس سبجیکٹ آپ کے compulsory ہیں تو کس سبجیکٹ آپ کے optional ہیں اس کے علاوہ اسکول آپ کو extra سبجیکٹ بھی provide کرواتے ہیں انہیں additional subject کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ کس سبجیکٹ آپ کے کیا ہوتے ہیں additional ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کو 11 کلاس میں کیا پڑھنا ہے تو جرہ دیکھتے ہیں 11 کلاس میں جب آپ کے entry ہوگے چاہے 11 کلاس چاہے وہ arts کی ہو commerce کی ہو یا science کی سب میں basically جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے اگر دیکھا جاتا ہے تو 11 کلاس میں آپ کے چار سبجیکٹ کیا ہوں گے compulsory ہوں گے چار سبجیکٹ کیا ہوں گے compulsory یعنی چار سبجیکٹ لینا ہی لینا ہے آپ کو چار سبجیکٹ کیا ہوں گے compulsory آپ کے ہوں گے ایک سبجیکٹ آپ کا کیا ہوگا optional ہوگا ایک سبجیکٹ آپ کا کیا ہوگا optional ایک سبجیکٹ آپ کا optional ہوگا اس طرح اگر دیکھا جائے تو کم سے کم آپ کو 11 کلاس میں 5 سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے کتنے سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے 5 سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے minimum سبجیکٹ کیا آپ کی سنکھیا minimum کتنی ہوگی 11 کلاس میں 5 ہوگی یہ minimum ہے لیکن اگر آپ اس کے علاوے ایک اور سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں ایکسٹرا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملے گا ایک سبجیکٹ additional کے طور پر اب یہ اسکول والے آپ کو کیوں پروائیڈ کراتے ہیں کیا ان کا مقصد ہوتا ہے اس کو پروائیڈ کرانے کا جہاں تر اسکول والے اپنے بچوں کو ایک سبجیکٹ additional بھی دیتے ہیں کیا دیتے ہیں additional بھی دیتے ہیں ایسا وہ کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے ایسا مقصد اس لئے ہوتا ہے کیونکہ 11 کلاس میں آپ کو کم سے کم پانچ سبجیکٹ میں پاس ہونا جروری ہے کئی بچے ایسا نہیں کر باتے وہ ایک سبجیکٹ میں رہ جاتے ہیں جیسے کی اگر آپ optional سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں آپ مارکس لے کر اب کودہ مارک نہیں لے کر آتے ہیں تو ایسی situation میں اگر آپ کے پاس additional سبجیکٹ ہے تو آپ کو پاس مانا جائے گا کیوں مانا جائے گا کیونکہ آپ کو کم سے کم کندے سبجیکٹ پاس کرنے ہیں پانچ سبجیکٹ پاس کرنا ہے اس لیے جہا تر اسکول اپنی جو مارکنگ سکیم ہوتی ہے یا پھر کہہ سکتا ہو کہ اسکول کی جو ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے جہا تر اسکول میں additional سبجیکٹ کو پروائیڈ کروایا جاتا ہے اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا future secure کرنے کے لیے اس additional سبجیکٹ کو آپ opt کر سکتے ہیں اگر آپ additional سبجیکٹ نہیں لینا چاہتے تو وہ آپ کی مرجی ہے آپ نہیں لینا چاہتے تو مت لیجئے تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس total maximum اگر جات سے زیادہ کتنے آپ کے سبجیکٹ ہو جاتے ہیں جو 11 کلاس میں پڑھنا پڑے گا 6 سبجیکٹ آپ کے کیا ہو جاتے ہیں maximum ہو جاتے ہیں جو آپ کو پڑھنا پڑے گا 6 سبجیکٹ یہ کیا ہیں maximum آپ کے تو ابھی میں نے کیا سمجھایا آپ کو ابھی میں نے آپ کو 12 کلاس میں آپ کے چار سبجیکٹ کیا ہوتے ہیں کمبالسری ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ آپ کا کیا ہوتا ہے optional ہوتا ہے اس طرح آپ کے پاس کم سے کم پانچ سبجیکٹ ہوتے ہیں جو کی منیمم کہلاتے ہیں یعنی اتنے سبجیکٹ تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اتنے سبجیکٹ آپ کو ملیں گے اس کے ساتھ ایک سبجیکٹ آپ کا کیا ہوتا ہے additional ہوتا ہے اس طرح آپ کے پاس maximum ہم کنے سبجیکٹ ہو جاتے ہیں 6 ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو وہ common سبجیکٹ بتاؤں گا جو بچے جاتر لیتے ہیں اور سکول والے خاص طور پر پروائیڈ کرانا پسند کرتے ہیں اس میں اگر بات کیجئے لینگویج میں تو لینگویج میں آپ کی ہنڈی اور انگلیس میں سے کس میں ہنڈی اور انگلیس میں سے کوئی ایک سبجیکٹ آپ پہ اپٹ کر سکتے ہو ہنڈی اور انگلیس میں سے آپ کیا کر سکتے ہو کوئی ایک سبجیکٹ آپ اوپ کر سکتے ہو کئی سکول والے کے اگر دونوں سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پروائیٹ کرا دیتے ہیں پر ایسا ہر سکول کے ساتھ نہیں ہوتا کسی سکول میں آپ کو صرف ہنڈی ملے گی تو انگلیس نہیں ملے گی اگر انگلیس ملے گی آپ کو تو ہنڈی نہیں ملے گی اس طرح سے دھیان کرے گا کہ کم سے کم ایک لینگویج کا ہونا ان کمپلسری سبجیکٹ میں ہونا ایک جروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جہاتر بچے آپٹ کرنا پسند کرتے ہیں آٹھ سبجیکٹ کے اندر تو ہسٹری ہسٹری کے ساتھ ساتھ وہ پول سائنس لینا پسند کرتے ہیں پولٹگل سائنس لینا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچے جیوگرافی لینا بھی پسند کرتے ہیں کیا لینا پسند کرتے ہیں جیوگرافی لینا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ لینگویج کے ساتھ ساتھ وہ ہسٹری کے ساتھ ساتھ پول کے ساتھ ساتھ کچھ بچے ایک نومکس بھی آپٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک نومکس بھی آپٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی اسکولوں میں فیزکل ایڈکیشن کو بھی آج کل زیادہ پریفنس دیا جانے لگا ہے کس کو دیا جانے لگا ہے فیزکل ایڈکیشن کو زیادہ پریفنس دیا جانے لگا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آج کل سوسولوجی کے بھی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے کس کی ڈیمانڈ ہو چکی ہے سوسولوجی اس کے علاوہ کئی ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں لیکن جاتر جو کومن سبجیکٹ ہیں آپ کے جو جاتر بچے آپٹ کرتے ہیں وہ سبجیکٹ آپ کے سامنے ہندی انگلیس ہسٹری پول سائنس جیوگرافی ایکنومکس فیزکل ایڈکیشن اور سوسولوجی اسے نوٹ کر لیں پھر میں آپ کو اتاؤں گا کہ آرٹس میں کون کون سے سبجیکٹ کا کومبینیشن سب سے بیٹر ہوتا ہے آپ کے فیوچر کے بیٹرمنٹ کے لیے اوکی اسے نوٹ کریں آپ بات کرتے ہیں کومبینیشن آف سبجیکٹ کی یعنی ان کومبینیشن کی بات کرتے ہیں جو آپ کی فیوچر کے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کومبینیشن آف سبجیکٹ کو کومبینیشن آف سبجیکٹ بات کریں تو کومبینیشن آف سبجیکٹ میں یدی آپ نے ہسٹری لیا ہے کیا لیا ہے ہسٹری اگر آپ نے لی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو پول سائنس جرور لینا چاہیے کیا لینا چاہیے پول سائنس جرور لینا چاہیے اگر آپ نے ہسٹری لی ہے تو اس کے ساتھ جو بیٹر کومبینیشن مانا جاتا ہے وہ پولٹیکل سائنس مانا جاتا ہے اور اگر آپ کو میت میں انٹریسٹ بینکنگ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایکنومکس کو آپ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ایکنومکس کو آپ کر سکتے ہیں تو یہ تین آپ کے سبجیکٹ کا کومبینیشن ہے جو آپ کو آپ کر نا چاہیے ہسٹری پول سائنس کے ساتھ کس کو آپ کرنا چاہیے ایکنومکس کو آپ کرنا چاہیے اس کے ساتھ اگر بات کی جائے اگر آپ نے ہسٹری لیا ہے تو پول سائنس سی بات ہے کہ اس کے ساتھ ہوگا پول سائنس ہوگا پول سائنس کے ساتھ یدی آپ ایک اچھے بھول ویتا بننا چاہتے ہیں جو گر فرس بننا چاہتے تو آپ کو اس کے ساتھ کیا لینا چیئے جیو گرافی لینا چاہیے یہ وہ کمبوینیشن ہے دوسرا جو سب سے بیسٹ مانا گئے ہیں then اس کے بعد ہسٹری کے ساتھ آپ پول سائنس کو تو اویس سی بات ہے آپ کر رہے ہوں اس کے ساتھ آپ اگر آپ سوشل سرویسز کرنا چاہتے ہیں انجیو وغیرہ چلانا چاہتے ہیں سماس سہو کرنے کا زیادہ من ہے تو آپ ایسی سیچویشن میں سوشلوجی کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس سماج کو سمجھنے میں آپ کو کافی ہیلپ ہو گا اس طرح سے آپ کا جو تیسرا کمبینیشن ہے ہسٹری کے ساتھ کیا ہے پول سائنس اور پول سائنس اور سوشلوجی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہسٹری اور پول سائنس کا کمبینیشن جرور ہونا چاہیے آرٹس کے اندر دین اس کے بعد آپ کوئی سے بھی تین سبجیکٹ جو ہیں چوتھا ہیلتھ کریئر پی ٹی وغیرہ یا پھر کہہ سکتے ہو کہ سکول میں ایک سپورٹ سٹیچر بننا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس ایڈیشنل سبجیکٹ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں فیزیکل ایڈیوکیشن کو کچھ ایسے بچے ہوتے جن کا کہہ سکتے ہو کہ چترکاری جو ہوتی پینٹنگ ہوتی ہیں ان میں ان کا کافی زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے ساتھ کیا رکھ سکتے ہیں فائن آرٹس کو رکھ سکتے ہیں یعنی وہ بچے جو پینٹنگ کرنے کا سوک رکھتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ اکنومکس لے سکتے ہیں جیوگرافی لے سکتے سوسیلوجی ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کر لیں گے اگر اگر آپ چاہتے ہیں چھوٹے آپ کا آرٹس کے اندر تو آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ہوم سائنس کو بھی آپ کر سکتے ہیں ہوم سائنس کو تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے دھان رکھے گا تو آپ کے یہ کمبینیشن آف سبجیکٹ ہیں جو آپ کو آپ کر نا چاہیے آرٹس کے اندر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئے جب آپ 11 کلاس میں سبجیکٹ چوز کر جن بچوں کو سونج میں آگیا ہے بہت اچھی بات ہے اور جن کو سمجھ نہیں آیا دوبارہ آپ کو سمجھ دیتا ہوں کہ آپ ہسٹری اور پول سائنس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے ہسٹری اور پول سائنس تو آپ جرور رکھیں اس کے ساتھ آپ ایک ایک ایڈیوی تینوں میں ایک لیں گے وہ اب آپ بتا ہے تو اس سے نوٹ کر لیں آپ سبھی اب آپ کو 11 کلاس کے ہسٹری سے انٹرڈیوز کراتے ہیں کہ 11 کلاس کے ہسٹری میں آپ پڑھنا کیا ہے اس کے لئے آپ کو سلیویس کی جن کاری ہونا بہت جار جروری ہے basically 11 کلاس کے ہسٹری کو انکلوڈ ہے وہ 3 سیکشن میں 3 چپٹر انکلوڈ ہے اور بات کی جب 4 سیکشن کی تو اس میں بھی کیا ہے 3 چپٹر انکلوڈ ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو total 11 کلاس میں آپ 11 چپٹر پڑھنے ہوں گے اب آپ کو 11 کلاس کے 1 چپٹر سے انٹریڈیوز کراتے ہیں اس کو انٹریڈیوز اور اس کی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سب سے پہلا کوشن پوچھنا چاہوں گا اتحاس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ کوئی وقت آپ کے کہہ سکتے کہ یہ چپٹر پڑھ رہا آپ کیا کہتے ہو میں اتحاس پڑھ رہا اس لئے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اتحاس کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ کسی اور کو بتا سکو جات لوگ کا سوچنا ہوتا ہے کہ اتحاس ایک impractical subject ہے اس کا واسطیق سے کوئی کریں گے کہ اتحاس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو چلیے اتحاس کے مطلب کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اتحاس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو بسیکل آپ اتحاس کو عتیت سے جوڑتے ہیں آپ کہتے ہیں عتیت میں جو چیزیں ہوتی ہے عتیت میں جو گھٹ 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 ہے اسے ہی اتحاس کہا جاتا ہے آپ کا سوچ سمجھ بلکل صحیح ہے لیکن اگر میں اتحاس سہی پوچھ ہوں کہ اتحاس کا مطلب کیا ہے تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے پاس دو سبد ہیں جو مجھے میرے دو سبد ہیں پہلا ہے اتی اور دوسرا سبد ہے ہاس سے کیا ہے پہلا سبد ہے اتی اور دوسرا سبد کیا ہے ہاس سے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اتی سے میں نے پوچھا کہ اتی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا کہنا ہے ایسا عوض سے ہی ایسا اور ہاس سے جب میں نے پوچھا تو یہ کہتا ہے گھٹی تھو نہ اس کا مطلب اگر میں دیکھوں سابد ارث اگر دیکھوں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اتی ہاس ایسا عوض سے ہی گھٹی تھو ہو گا اس کا سمپل مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتی ہاس کا مطلب کیا ہوتا ہے اتی ہاس کا مطلب ہوتا ہے وہ اس طرح اتی ہاس یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا عوض سے ہی گھٹی ہوا ہوگا تو اسے کیا کہا گیا ہے اسے اتی ہاس کہا گیا ہے یعنی جو چیز گھٹی ہوتی ہے اسے ہم لو کہہ گیتے اتی ہاس کہتے ہیں اب یہ گھٹنائیں کب ہوتی ہوگی آتیت میں ہوتی ہوگی تو بیسیکل اتی ہاس کا مطلب کیا ہوتا ہے آتیت آتیت کی گھٹنائیں سمجھ میں آئے آپ کو اب آپ کے مند میں سب سے بڑا سوال آ رہو گا ہمیں اتی ہاس پڑھنے کی جروت ہی کیوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز پاسٹ میں ہو چکی ہے اس کو دوبارہ کر آپ کیا بتانا چاہتے کہ آپ کالید اس کے فادر ہو ایسا نہیں اس لئے ہمیں اپنے آتیت کی جنکاری ہونی چاہیے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتحاس ہمیں ایک کلیرفائی کرتا ہے اتحاس کیا کہتا ہے ہمیں سبق دیتا اس کا کہنا ہے کہ وہ پاسٹ سے کیا بناتا ہے پریزنٹ بناتا ہے کیا بناتا ہے پریزنٹ پاسٹ سے وہ کیا بناتا ہے پریزنٹ بناتا ہے اور پریزنٹ سے کیا بناتا ہے وہ فیوچر بناتا ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو یدی ہمیں فیوچر کو بہتر کر پائیں گے میں آپ کو اس کا ایک ادھارن سمجھانا چاہوں گا کہ کیوں ہمیں اپنے عطیق کو پڑھنا چاہیے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آج آپ کی لائف بہتر ہے یا پھر پہلے کی لائف بہتر تھی آپ میں سے جاتر بچے دس میں سے آٹھ بچے کہیں گے آج کی لائف ہماری بہتر تھی کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کہیں گے پہلے لائف اچھی تھی پڑھنا نہیں پڑھتا تھا کچھ کرنا نہیں پڑھتا تھا صرف کھانا اور سونا ہوتا تھا تو ان کے لئے وہ لائف تھی جو کچھ کرنا ہی نہیں چالتے بسیکلی آلسی جو بچے ہوتے ہیں لیکن میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جاتر کہا گئیں گے آج کی لائف بہتر ہے اب میں آپ سے ایک ہی کوشن پوچھنا چاہوں گا یہ کوشن اس لئے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیسے کہہ سکتا ہو کہ آج آپ کی لائف بہتر ہے کیسے کہہ سکتا ہو آپ اب آپ سوچ میں پڑھ گئے کہ کیسے کہہ سکتے ہیں اوکے میں آپ کو ادھا رہا ہوں کہ اتحاس کیا ہوتا ہے ایک کمپیریزن ٹول ہوتا ہے کمپیریزن ٹول کا مطلب کیا ہوتا ہے تلنا کرنا کیونکہ اگر آپ کو اپنے پاسٹ کی اپنے عطیت کی جنکاری ہوگی تب ہی آپ کلیریفائی کر پاکو کہ آج آپ کی لائف بہتر ہے یا نہیں ہے اوکے تو آپ کو سوچ میں آیا کہ اتحاس ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے اتحاس ہمیں اپنے پریزنٹ کو بہتر بنانے کیلئے پڑھنا چاہیے اوکے تو اس کو نوٹ کر لیں آپ کر لیں نوٹ آپ نے اوکے تو آگے بڑھیں تو ابھی آپ نے کیا سمجھا کہ اتحاس ہمیں اس لئے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے آج کے بہتر کو بنا سکے اوکے تو اس ادھار پر میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھوٹ سے سیکھ لے کر بھوٹ سے سیکھ لے کر ورطمان کو بنانا ورطمان کو بنانا اور بھوٹ سے کو سوارنا سوارنا اتحاس کہلاتا ہے کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں تو جی ہاں بالکل کہہ سکتا ہوں ابھی آپ کو ہسٹری کی امپورٹنس اتحاس کی مہتو کو بتایا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اتحاس کیا کہہ رہا ہے کہ بھوٹ سے سیکھ لے کر یعنی مجھ سے آپ سیکھ لے کر آپ اپنے ورطمان کو بہتر بنا سکتے ہو اور بھوٹ سے کو سوار سکتے ہو اسے ہی ہم لوگ کہہ گئتے ہیں اتحاس کہتے ہیں ایک بار repeat کر رہا ہوں دھیان سے definition کو سن لیجیگا بھوٹ سے سیکھ لے کر ورطمان کو بنانا اور بھوٹ سے کو سوارنا ہی کیا کہلاتا ہے اتحاس کہلاتا ہے اب آپ کو اچھی درست سمجھ میں آ گیا ہوگا اسے نوٹ کریں آپ نوٹ کر لیا ہوگا اب بات کرتے ہیں آگے کی میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کو اپنے آس پاس کی محلے کی گلی کی جنکاری کیسے ملتی ہے تو آپ کیا کہو گے کہ جی ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمیں information دے دیتے ہیں ہمارے relatives ہیں friends ہیں ان سے ہمیں اس طرح کی جنکاری مل جاتی ہے تو آپ انہیں کیا کہتو خبری کہتو اب ایک سوال آپ کی دیوانگ میں آئے گا کہ ہمیں عطیت کی بات کیسے کر سکتے ہیں ہمیں عطیت کی جنکاری کیسے ملے گی کیونکہ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے کیوں ہے کیونکہ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں اس سمجھ کی بات کر رہے ہیں جس دور میں نہ تو میں تھا اور نہ آپ تھے تو ایسی استطیق میں آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس time میں یہی چیز ہوئی ہوگی اس کے لئے آپ کے پاس کیا ہونا چاہی ایک خبری ہونا چاہی اسے ہی اتحاس کی بھاسا میں ہم کیا کہتے ہیں سروت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سروت تو ابھی میں نے آپ سے کیا کہا آپ کا تو آپ کے من میں کوشن آیا کیا آپ کے من میں کوشن آیا کیسے روت کیا ہے ابھی تو آپ کو کلیریفائی کرا کیسے روت کیا ہے ایک خبری ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے عطیت میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے اب یہ بتاتا گیسے ہیں یہ بتاتا ہے دو طریقے سے یا تو ہمیں یہ لکھت روپ میں بتاتا ہے کس میں بتاتا ہے ہمیں لکھت روپ میں یا ہمیں بتاتا ہے آ لکھت روپ میں کس میں بتاتا ہے آ لکھت روپ میں اس طرح سے ہمیں اپنے عطیت کی جنکاری پرابت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اپنے عطیت کی جنکاری پرابت ہوتی ہے چلی آپ نے یہ سمجھا کہ ہم جب اپنے عطیت کی بات کرتے ہیں تو کس کے ادھار پر کرتے ہیں ہم سروت کے ادھار پر کرتے ہیں یہ جو سروت ہوتے ہیں یا تو لکھت ہوتے ہیں یا تو لکھت ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ سمجھ گئے لیکن جب آپ اپنی کتاب میں ڈھوننے کے لئے جاؤ گے کیونکہ جو میں چیز آپ کو پڑھا رہا ہوں ایک عام لینگویج پڑھا رہا ہوں سمپل لینگویج پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کو ایک ہسٹری جو بورنگ سبجیکٹ لگتا ہے وہ نہ لگے انٹرسٹنگ لگے آپ کو اور واقعی میں جو ہسٹری ہوتی ہے اتحاس جو ہوتا ہے وہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہوتا ہے بٹ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ زیادہ تر بچے اس کو بورنگ کیوں لیتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ اس کی جنکاری آپ لوگ کو نہیں ہوتی کیونکہ جہاں اگیان ہیں وہاں گیان بھی ہے اور گیان نہیں ہے تو اگیان ہے اگیان کو ہی بورنگ کہا جاتا ہے اس لئے آپ کو کیا ہونا چاہیے گیانی ہونا چاہیے چلیے اب بات کرتے ہیں سروت میں نے ابھی بتایا کہ لکھت روح میں ہوتے ہیں یا تو الکھت روح میں یاد رکھیں اتحاس کی بحاظہ میں لکھت سروت کو لکھت ساکشے کو یعنی اس خبری کو جو کی لکھت روح میں ہوتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں سہیتک سروت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سہیتک سروت کچھ سمجھ میں آرہا آپ کو اوکے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سروت جو لکھت روح میں ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں سہیتک سروت انہیں ایک طرح کی آپ ٹیکسٹ بک کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں یعنی کتابیں جو ہمارے پاس کتابیں ہیں وہ سب ہی کیا ہیں سائیتک سروت ہیں کیونکہ وہ کیا ہے لکھت رو میں اور انہی کا استعمال کر کے ہم اپنے پاسٹ کی جنگاری حاصل کر سکتے ہیں دوسری طرف دیکھیں آل لکھت سروت کو یعنی جو چیزیں آل لکھت رو میں ہوتی ہیں وہ سروت کیا کہلاتا ہے پورا تاتوک کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے پورا تاتوک سروت آپ کو سونج میں آیا اب اس کو ایکسپلین کیسے کر رہی یہ کس فارم میں پائے جاتا ہے یہ آپ کے قبر اس مارک کے فارم میں پائے جاتے ہیں یعنی آپ کے پتھر ہو گئے ہیٹے ہو گئی منکے ہو گئی ان سب ہی چیزوں کا ہم لوگ بسیقلی کیا کہتے ہیں پورا تاتوک سروت کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے نون ریٹن فارم میں آل لکھت رو میں پائے جاتے ہیں تو یہاں آپ نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپنے عطیت کی جانکاری اگر پراب کرنی ہوگی تو ہمیں اپنے خبری کے پاس جانا پڑے گا اس خبری کو ہم لوگ کہا گئے تھے سروت کہتے ہیں اور یہ جو خبری ہوتے ہیں بسیقلی دو فارم میں آپ کو پائے جاتے ہیں یا تو ریٹن فارم میں یعنی لکھت رو میں پائے جاتے ہیں یا تو آل لکھت رو میں پائے جاتے ہیں اور ان کو اتحاس کی بھاسے میں سائیتک سروت اور پراتتوک سروت کہا جاتا ہے اب ان کو ہم پریزنٹ ٹائم میں کیسے دیکھیں تو سائیتک سروت کو آپ ایز ای ٹیکسٹ گک کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کی کیا ہے سائیتک سروت ہے کیونکہ ان سے ہی آپ کو آپ کے پاسٹ کے بارے میں اپنے عطیت کے بارے میں جنکاری آپ کو ملتی ہے اور پراتتوک سروت یعنی قبر اسمارک مانومنٹ جتنے جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو بسیکلی پاسٹ کے بارے میں جنکاری ملتی کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہوگی میں آپ سے کہوں کہ آپ نے تاج محل کو دیکھا ہوگا تو اگر کوئی کہیں کہ اس ٹائم پر سہا جہا رہتا ہوگا اس نے ممتاج کے لئے ایک تاج محل بنوایا اب آپ کہوں گی کیوں بھی آپ فیک رہے ہو لیکن میں کہوں کہ تاج محل اور تاج محل آپ کو دکھا دوں کیونکہ وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے فیزکل فارم میں جو دکھتا ہے وہی سنج میں آپ کو آتا ہے تو اسے نوٹ کریں آپ نوٹ کر لیا ہوگا اب آپ کا من میں ایک سوال آ رہا ہوگا بھئیہ ہم اتحاس میں پڑھتے کیا ہیں ہم اتحاس میں بات کسی کرتے ہیں تو جاہاں تر بچے یہ کہہ رہوں گے بھئیہ ہم اتحاس میں عتیت کی بات کرتے ہیں بلکل صحیح ہے کہ آپ عتیت کی بات کرتے ہیں لیکن کس کی بات کرتے ہیں آتیت میں بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہوگی لیکن بات کسی کرتے ہیں تو بسیقلی اگر دیکھا جائے تو اتحاس ایک طرقی باتیں ہی ہیں تو میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں اتحاس باتیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے اتحاس کیا ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں اتحاس کیا ہوتی ہیں باتیں اب میں آپ سے پونچھو یہ جو باتیں ہیں یہ کتنی طرقی ہوتی ہیں جو باتچیت اگر آپ کرتے رہتے ہو کس کی بات کرتے ہو یا تو اپنی بات کرتے ہو یا آپ اپنے پڑوسی کی بات کرتے ہو تو سیم ایسے ہی اتحاس میں ہم دو ہی چیزوں کے بارے پڑھتے ہیں یا تو اپنے بارے میں پڑھتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں پڑھتے ہیں جب آپ اپنے بارے میں پڑھتے ہیں تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بھارتی اتحاس کیا کہتے ہیں بھارتی اتحاس اسے ہم کیا کہتے ہیں بھارتی اتحاس جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ویسو اتحاس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ویسو اتحاس سونج میں آئے آپ کو اب یہاں پر سوال جو آپ کے دماغ میں پہلا ہو رہا ہوگا کہ بھارتی اتحاس کیا ہوتا ہے اور ویسو اتحاس کیا ہوتا ہے تو جنہی طور پر آپ نے تیچر سے ایک common line سونی ہوگی کہ question میں ہی answer ہے تو آپ مجھ سے مت پوچھئے آپ پوچھئے بھارتی اتحاس سے تو بھارتی اتحاس automatic آپ کو answer دے گا پوچھئے جانا پوچھ لیجئے چلیے نہیں پوچھ رہے تو میں ہی پوچھ لیتا ہوں بھارتی اتحاس کیا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے وہ اتحاس جو بھارت کے بارے میں بتائیں وہ اتحاس جو بھارت کے بارے میں بتائیں اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھارتی اتحاس کہتے ہیں چلیے ہم ان سے پوچھتے ہیں ویسو اتحاس بتائیے آپ کون ہیں کیا بتاتے ہیں سو ویسو اتحاس کیا کہتا ہے وہ اتحاس جو ویسو کے بارے میں بتائیں وہ ویسو اتحاس کہلاتا ہے وہ اتحاس جو ویسو کے بارے میں بتائیں وہ کیا کہلاتا ہے جس اتحاس کہلاتا ہے تو اب سب سے بڑا سوال جو آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہو رہا لیکن میری دماغ میں پیدا ہو رہا اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں اگر آپ سے بات کروں کہ اتحاس میں آپ کیا پڑھنا چاہیں گے یا آپ کس کی بات کرنا چاہیں گے تو آپ کیا کہیں گے آپ کس کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے کس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے کیا آپ اپنے بارے میں پڑھنا چاہیں گے یا پھر آپ دوسروں کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کس کی بات کرنے میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر بچے دس میں سے آٹھ بچے کہیں گے ہمیں دوسروں کے بارے میں بات کرنے میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ اپنی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ انف کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن دوسروں کی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس content material کافی زیادہ ہوتا ہے وہ باتیں بھی آپ بول سکتے ہو جو چیز actual میں اس سے relate کرتی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں سیم ایسا ہی آپ کا interest history میں بنائے رکھنے کے لیے آپ کو 11th class میں کس سے introduce کرا جا رہا آپ کو کس کے بارے میں بتایا جائے گا 11th class کے history میں آپ کو کیا پڑھا جائے گا آپ کو پڑھا جائے گا آپ کے پڑھوسی کے بارے میں کس کے بارے میں پڑھوسی کے بارے میں یعنی آپ کیا پڑھو گے 11th class میں آپ 11th class کی book جو ہے 11th class کی book میں آپ which ithase کو پڑھو گے کس کو پڑھو گے آپ which ithase کو اب یہاں پر آپ چوک گئے اور حیران بھی ہو گئے آخر ایسا کیوں کیونکہ آپ کہہ رہو بھی یہ ہمیں which ithase کو پڑھنا ہے ہمیں کس کو پڑھنا ہے ہمیں which ithase کو پڑھنا ہے which ithase کو پڑھنا ہے which ithase کو پڑھنا ہے which ithase کو پڑھا ہوتا ہے which ithase کو ملتب سنسار دنیا ہوتا ہے نمبر کے حساب سے بات کریں تو 195 دیسوں کے سمو کو 195 دیسوں کے سمو کو 195 country کے جو group ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں which ithase تو کیا ہمیں بھی 195 دیسوں کے بارے میں پڑھنا ہے جی نہیں آپ کو ٹینسل لینے کی جرورت نہیں ہے میں آپ سے ہی پوچھوں کہ آج اگر آپ پندرہ سے بیس سال کے ہو چکے ہو آپ کے عمر چاہے وہ چودہ سال کی ہو یا سولہ سال کی اٹھارہ سال کی ہو کیا آپ کو اپنے جیون کی سبھی باتیں یاد ہے آپ تو جب دس سال ایک مہنے کی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے کیا آپ کو جنکاری ہے تو آپ کو کہ جی نہیں بھی ہمیں تو جنکاری نہیں ہے ایسا اس لئے کیونکہ جہادہ تر آپ کو وہی چیزیں یاد رہتی ہے جو آپ کی جندگی میں یا تو اچھی ہوئی ہے یا تو بری ہوئی ہے یعنی good or bad memories آپ کے پاس رہتی ہے سیم ایسی ہم اتحاس میں ہر پہلو کی یا ہر پل کی بات تو نہیں کرتے ہم صرف کس کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اتحاس میں جس کا impact ہم پہ پڑھتا ہو ہم اس اتحاس کی بات کرتے ہیں جس کا اثر ہمارے اوپر پڑھتا ہو تو ہم کیا کریں گے ویس اتحاس میں صرف انہی گھٹنا کو بارے میں پڑھیں گے جس کا اثر ہمارے اوپر ہوا ہو تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ 11th class کے history میں یعنی اتحاس میں پڑھنا کیا ہے ہمیں پڑھنا ہے ویس اتحاس کے بارے میں جب آپ 11th class میں جاؤگے تو آپ کا پریچے کس سے ہوگا آپ سے ہوگا آپ اپنے بارے میں جانوگے بھارتی اتحاس کے بارے میں جانوگے تو اسے ہم نوٹ کر لیا اب بات کرتے ہیں آپ کے 11th class کے first chapter کی آپ کو first chapter سے introduce کراتے ہیں کہ 11th class کے first chapter میں آپ کو پڑھنا کیا ہے تو بسیقلی جو first chapter ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں سمجھ کی شروعات یعنی آپ کا first chapter ہے ادھیائے ہے اس chapter کا نام کیا ہے اس chapter کا نام ہے سمجھ کی شروعات chapter کا نام repeat کر رہا ہوں کیا ہے سمجھ کی شروعات آپ کا first chapter یہ ہے لیکن بسیقلی اس کو سمجھ کی شروعات title آخر کیوں دیا گیا کیونکہ یہیں سے اتحاس کی جو actual کہانی وہ کہاں سے start ہوتی ہے وہ اس chapter میں بتایا گیا بسیقلی اس chapter کو دوسرے سبدوں میں مانو اتحاس بھی کہا جاتا کیا کہا جاتا ہے مانو اتحاس بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ اپنے first chapter جو history میں آپ دے رکھا ہے اسے آپ مانو اتحاس کہیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ اس chapter کو یہ نام کیوں دے رہے ہیں کیونکہ بسیقلی اس chapter میں آپ human development کے بارے مانو وقاس کے بارے میں آپ پڑھو گے مانو کا وقاس کیسے ہو وہ آیا کیسے اس سے related کون کون سی theory ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسے آج ہم ہیں کیا ویسے وہ اس time پر رہا کرتے تھے تو اس طرح کے question آپ سے پوچھے جائیں گے اور اس طرح سے اس chapter میں ان سبھی چیزوں کے بارے میں discuss کیا جائے گا اگر میں موٹے طور پر آپ کو بتاؤ تو اس chapter آپ اپنے بارے میں ایک طرح سے reduce کروگے کہ دنیا کی starting ہوئی کیسے اس دنیا میں اس دھرتی پہ مانو کیسے آیا اس کی ہم بات اس chapter میں discuss کریں گے تو شروعات کرتے اس chapter کی لیکن اس chapter کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ سے question پوچھنا چاہوں گا question کیا آپ کے پروش کون تھے میں repeat کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا آپ کے پروش کون تھے تو آپ میں سجات اور بچے کیا کہیں گے یہ ایک ایسا common question آپ نے پوچھ لیا بڑائی simple ہمارے دادہ پر دادہ پر دادہ پر دادہ وہ ہمارے پروش کے پرنوں میں ایک وقت آئے جنہوں نے ایک تھیوری دی اس تھیوری نے آپ کی سوچ کو ہلا کے رکھ دیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھی کہ انہوں نے کہا کیا انہوں نے جو کہا وہ کہا 24 نومبر 1869 کو کب کہا انہوں نے 24 نومبر 1869 کو ڈائریکٹ آپ کے پاس انہوں نے ایک کتاب پبلیس کروائی ایک کتاب کیا کرا ایک پبلیس کی اس کتاب کا نام تھا On The Origin Of Species اس کتاب کا نام کیا تھا repeat کر رہا ہوں دیان سے سنے گا On The Origin Of Species اس کتاب میں آپ کے لیے ایک بڑا ہی کہہ سکتو سوچنے والا point دیا گیا تھیوری دیا گیا اس کتاب کا کہنا ہے کہ جو معنوں کا جنم ہے یعنی معنوں کا جو development ہے وہ ایک جانور سے انسان میں ہوا ہے مدل معنوں میں ہوا ہے کچھ ہوا آپ کو اس بکتی نے کیا کہا آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ پہلے آپ جانور تھے پھر آپ کیا بنے مانو کیا آپ اس بیویسواس کر سکتے ہیں اس تھیوری کو ہی ہم اس چپٹر میں سمجھ نی کو سیز کریں گے اور جیسے جیسے اس کلاس میں ہم آگے بڑھیں گے اس چیز کے بارے میں آپ لوگ کی سمجھ ہیں وہ تھوڑی وکسیت ہوگی تو ابھی فیلال آپ نے کیا سمجھا ابھی آپ نے یہ سمجھا کہ جو ہماری سوچ تھی اس سے الگ ہٹ کر ایک وکتی آیا چوبیس نومبر اٹھارہ سو انسٹھ کو اس نے کتاب پبلش کی ایک طرح سے اور اس میں ایک تھیوری دے کہ ہمارا جو جنم ہے وہ جانور سے مانو ہوا ہے یعنی ہم پہلے ایک جانور تھے اس کے بعد ہم مانو بنے اس طرح سے اگر دکھا جائے تو کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوا کہ آپ پوروش کیا تھے بندر تھے یعنی آپ بندر سے evaluate ہو کر ایک طرح سے کیا بنے آپ انسان بنے مانو بنے کیا آپ ایسا لگتا ہے میں اگر بندر اور آپ سامنے رکھ پہلے میں ایسا دیکھتا تھا ایسا ہے چلی اسے نوٹ کریں آپ پھر آپ کو آگے بتاتے ہیں نوٹ کر لیا ہوگا اب بات کرتے ہیں اب ہی آپ نے چیزے دیکھی اور سمجھی تو اب ہی آپ نے کیا پڑھ تھا کہ ایک وقت آئے لیکن میں اس وقت کا نام نہیں بتایا اور نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا اس وقت کا نام تھا چارلز ڈاروین کیا نام تھا چارلز ڈاروین جس نے یہ تھیوری دی ریپیٹ کر رہا ہوں دھانے سے سنیے گا کس وقت نے تھیوری دی تھی چارلز ڈاروین جس نے یہ کہا تھا کہ آپ جنم ہے وہ ایک جانور سے مانو میں ہوا ہیں اور ایسا بلکل نہیں کہ آپ جانور سے مانو میں اچانک سے convert ہوگئے یا تبدیل ہوگئے ایسا بلکل نہیں کہ آپ پہلے چار پہ روپے چلتے تھے اس کے بعد اچانک سے دو پہ روپے چلنے لگے انہوں نے اپنی بک کے اندر خاص طور پہ mention کی اور آپ کو سمجھانی کوش کی کہ جو آپ کا development ہوا ہے جو آپ کا وکاس ہوا ہے آپ کی جو وکاس کی پھرکیریا تھی وہ تھوڑی slow تھی یعنی دھیرے دھیرے آپ کا وکاس ہے انہ کا کہنا ہے کہ جانور سے مانو بننے میں ہمیں سات چرن لگے کتنے چرن لگے سات چرن چرن کا مطلب step یعنی ہم step by step ایک human میں development ہو رہے تھے سرواتی دور میں جو سرواتی دور کے اتھیاس کار تھے انہوں نے کیا گرہ اس دنیا کے سبھی جیو جنتوں کو اس دنیا کے سبھی جیو جنتوں کو انہوں نے کیا گرہ ایک ورگ میں رکھ دیا اس ورگ کا نام کیا تھا است دھاری کیا نام تھا است دھاری اب آپ کے مند میں کوششن آرہا ہوگا است دھاری کون ہوتے ہیں است دھاری بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں یا وہ جیو جنتوں ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں بچے پیدا کر سکتے ان کے سریر پر بال ہوتے ہیں اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو انہیں کیا کہا جائے گا است دھاری اس میں تو سبھی لوگ کو سامل کیا گیا تھا دنیا کے سبھی جیو جنتوں کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کی جن کی بیہیویر جن کا بیوار انسان جیسا ہوتا ہے وہ الگ ہو کر ایک نیا سمو بناتے یعنی است دھاری سے ہی وہ باہر نکل کے ایک نیا گروپ بناتے جسے کیا کہا جاتا ہے پرائیمیٹس کہا جاتا ہے پرائیمیٹس اب پرائیمیٹس یہی سے انسان کی یعنی آپ کے جو پروج کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے اس گروپ میں جو آپ کے تھے وہ ایک طرح کے انسان تھے جو آنے والے ٹائم میں ہمارے جیسے ہوں گے شروعاتی دور میں یہ چار پر چلیں گے اس جانور کے طور پر جیسے جیسے انسان کی طرف قدم بڑھتا رہے گا تو وہ کیا بن جائے گے انسان بن جائیں گے تو جرہ دیکھتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اس گروپ میں کچھ کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ سمیے کے بعد چینج نظر آتے کچھ بدلاؤ نظر آتا ہے وہ بدلاؤ کس کے لیے ہوتا ہے انسان کی قدم ایک طرف آگے بڑھ رہے تھے جن کے اندر complete چینج آیا وہ آگے جا کر کیا بن گے انہوں نے ایک نیا گروپ بنایا اس گروپ کا نام انہوں نے کیا رکھا hominoids کیا رکھا hominoids یہ گروپ بنا سیم ایسے ہی جب اس گروپ میں چینج آیا تو آگے جا کر یہ بنے یہ بنے hominoids کیا بنے یہ hominoids اس طرح سے آپ دیکھ سکتا ہو دھیان رکھے گا کہ انسان کا development اس طریقے سے دیکھنے کو ملا اور جو hominoids چینج ہوئے انہیں آگے جا کر کیا کہا گیا homo کہا گیا کیا کہا homo اور جو complete چینج نہیں ہو بھائے نہ تو hominoids اب کہلائے نہ homo کہلائے ان کو کیا کہا گیا آسلو پی تھگرز کہا گیا کیا کہا گیا آسلو پی تھگرز آدمی ہے ان کا development تو ہوا لیکن complete development نہیں ہوا اس لئے نہ تو انہیں hominid کے اندر رکھ سکتے تھے اور نہ homo کے اندر رکھ سکتے تھے اس لئے ان کو کیا کہا گیا آسلو پی تھکس کہا گیا اب بات کرتے homo کی basically homo کا مطلب کیا ہوتا ह بسیقلی جو homo کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آدمی کیا مطلب ہوتا ہے آدمی اب جنری طور پر آپ نے دیکھا ہوگی ایک پروس کے لئے ہی کیا کرا جاتا ہے آدمی کا استعمال کیا جاتا ہے کیا کبھی آپ نے کسی عورت کو آدمی کہا ہے کہہ کر دیکھ لینا اس کے بعد نتیجہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ ہماری سوسائٹی میں گیان سے زیادہ اگیان ہے اسی اگیان کو باہر نکالنے کے لئے اور گیان کو بھرنے کے لئے چاہ سکتو جروت ہے گیان کی تو یہاں پر اب بات کرتے ہیں homo کی تو homo کا مطلب کیا ہوتا ہے آدمی بسیقلی جو homo کا مطلب آدمی ہے تو آدمی کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سبد ہے بسیقلی استری اور پروس دونوں کے لئے ہم استعمال کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں استری اور پروس دونوں کے لئے ہم اس سبد کا کیا کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہے کہ homo ہم استری کو بھی کہہ سکتے ہیں اور پروس کو بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ اسے بچہ گئے تو آپ directly اسے لڑکا اور لڑکی نہیں کہتے کیونکہ اسٹارٹنگ میں ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی بعد میں جب ان کا development دھیری دھیری ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد gender decide ہوتا ہے تو اس طرح سے دھیانک ہے سرواتی دور میں جب جو آپ کے پروس تھے ان کا gender decide نہیں تھا کہ وہ استری ہے یا پروس ہے تو انہیں کیا کہا گیا homo اب انہی homo میں کیا ہوتا ہے بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کیا ہوتا ہے انہی homo میں بدلاؤ اس homo کو کیا کہا جاتا ہے آدھونک مانوں کا پوروج یعنی ہمارے جو پوروج تھے بسیکلی جو لگ بھگ دو پیروں پہ چلنا انہوں نے شروع کر دیا تھا وہ کون تھے homo اور homo میں کس طرح کے change آ رہے تھے جہاں ہم دیکھ لیتے ہیں جو homo تھوڑا سا development ہوئے انہوں نے اوزار بنانا سیکھا تو انہیں کیا کہا گیا homo habilis کیا کہا گیا homo habilis پھر جو سیدھے کھڑے ہو کر چلے یعنی ان سے development ہوا تھوڑا اور ایک قدم آور آگے بڑھے انہیں کہا گیا آپ کا erectus پھر جن کے اندر صحیح غلط ایک سمجھ بکسیت ہوئی ایک بدھی آگئی ایک بدھی جیوی پرانی بن گیا تو اسے کہا گیا homo sapiens تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں homo سے homo habilis بنا homo erectus بنا homo sapiens بنا تو اب یہاں پر ایک چیز آپ نے notice کی ہوگی کہ ہمیں کہہ سکتا ہو development کرنے کے لئے کتنے step لگے تو یہاں پر آپ دیکھئے first step second third fourth fifth sixth اور seventh یعنی ہم پہلے قدم پہ یہاں پر کیا تھے جانور تھے then اس کے بعد ساتھوے قدم پہ ہم کیا ہوگے ایک انسان بن گئے اس لئے آپ نے ایک notice کیا ہوگا کہ جانئی طور پہ جو آپ کے ویوہ ہوتے ہیں اس میں پنڈیت آپ سے ساتھ فیرے لگواتے ہیں اس کا مطلب کیا کوئی سمجھ رہو آپ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ پہلے آپ جانور تھے اب انسان بن چکے تو آپ کو حرکتی بھی کیسی رکھنی ہے انسانوں جیسی رکھنی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ نے ایک چیز notice کیا ہوگا کہ جو Indian culture ہے بھارتی سنسکر تھی ہے اس میں آپ کو بڑا تب ہی مانا جاتا ہے جب آپ کی سادھی ہوئی ہو تو اب آپ کو اچھے تری سمجھ میں آئے ہوگا human development اسے notice کریں اب note کریں note کر لیا ہوگا اب بات کرتے ہیں basically ابھی آپ نے سمجھا human development یعنی مانا وقاص کے بارے میں ہمارا جو وقاص ہے وہ کیسے ہوا ہم ایک جانور سے انسان کیسے بنے لیکن اس بیچ میں کچھ اتحاس کار جو ہیں ان کو لے کر ویواد ہوا کچھ اتحاس کار مانا وقاص کے بارے میں کہنا ہے کہ مانا ایک جگہ پر پیدا ہوا پھر وہ الگ جگہ پر گیا لیکن کچھ اتحاس کار ان کی باتوں سے سہمت نہیں رہتے ان کا کہنا ہے کہ مانا پہلے الگ جگہ پر پیدا ہوا پھر وہ کہہ سکتے ہو کہ الگ دیسوں میں گیا تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہو کہ آج کے ٹائم میں ایک جیسے ہی مانا دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مانا کا جنم ہے وہ صرف ایک جگہ ہو ہے پھر وہ الگ جگہ پر گیا ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے مانا پہلے الگ جگہ پیدا ہوا پھر ایک دوسرے سے سمپرک میں آیا اس وجہ سے آپ کو مانا ایک جیسے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کس تھیوری کو فالو کرنا چاہو گے بسی کے لئے دھیان رکھے کہ ابھی بھی ڈی بیٹ چل رہا ہے کیونکہ دونوں تھیوری اپنی اپنی جگہ بیسٹ ہے اور جب دونوں تھیوری کے بارے میں آپ پڑھتے ہو اور سمجھ کوش کرتے ہو آپ کو دونوں ہی تھیوری اچھے لگتی ہے اس لئے اب بات کرتے ہیں کہ انہیں اتحاس میں کیا کہا جاتا ہے یعنی ہم اب بات کیا کر رہے مانو ات پتی کی مانو کا ایک طرح سے جنم کیسے ہوا تو اس کو لے کر کتنی تھیوری ہے دو تر کی تھیوری ہے پہلی تھیوری ہے پرتیس تھاپن موڈل پہلی تھیوری کیا ہے پرتیس تھاپن موڈل یہ موڈل آپ سے کیا کہتا ہے یہ موڈل یہ کہتا ہے کہ مانو پہلے ایک جگہ پر پیدا ہوا مانو ایک جگہ پر پیدا ہوا اور پھر الگ الگ گیا اسی وجہ سے مانو ایک جیسے دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن دوسری طرف جو تھیوری یہ کہتی ہے نام اس تھیوری کا چھتری نرطر نرطر موڈل اوکی اب یہ تھیوری کہتی ہے کہ جو مانو تھا وہ الگ جگہ پیدا ہوا کیا ہوا الگ جگہ پر پیدا ہوا اس کے بعد اس نے آپ سی سمپرک بنائے کیا بنائے آپ سی سمپرک اس ی دیکھنے کو ملتے ہیں کیا دیکھنے کو ملتے ہیں ایک جیسے مانو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرتی ستھاپن موڈل کی جو تھیوری ہے وہ صحیح ہے یا چھتری نرطر موڈل کی جو تھیوری ہے وہ سہی ہے دونوں میں سے آپ کو کون سی تھیوری اچھے لگتی ہے یا بیس لگتی ہے کیونکہ ابھی بھی جو اتحاس کار ہیں جو آپ کے بھوگو لویتا ہے یہ کھوچ کرتا ہے ان سب بیچ میں ابھی بھی یہ ڈیویٹ کا کوشن بنا ہوا ہے کہ مانو کی جو اتپتی ہے جو ہیومن کا آریزن ہے وہ ہوا کیسے تو اب آپ کو سونج میں آگیا ہوگا اب اسے آپ نوٹ کریں پھر بات کرتے ہیں آگے نوٹ کر لیا آپ کو یہ ٹاپک سونج میں آگیا ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ جنہی طور پر ہم نے اتحاس کے بارے میں اتنی جنکاری حاصل کر لی آپ کے من میں ایک سوال جو آیا ہوگا وہ سوال کیا آج سے دس ہزار سال پہلے مانو تھے یا نہیں تھے آپ کو اس کی جنکاری کیسے آپ کیسے کہہ رہو ہوئی تو میں آپ کو اتیت کی جنکاری چاہیے ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے خبری کا استعمال کرتے ہیں اس خبری کو ہم اتیحاس کی بہت ہمیں کیا کہتے ہیں سروت ایسے ہی ایک کوشن آپ سے پوچھا جائے گا کہ مانو اتیحاس کے بارے جنکاری ہمیں ملتی کیسے ہے تو اسی کے لئے یاد رکھے گا کہ مانو اتیحاس کی جنکاری ہے وہ ہمیں کئی سروتوں سے ملتی ہے اس میں سب سے پہلا آپ کا سروت ہے مانو جیواسم کیا ہے مانو جیواسم اوکی یعنی مانو جیواسم یہ آپ کا پہلا سور سے جو کلیریفائی کرتا ہے اس ٹائم پہ مانو تھے یا نہیں تھے اس کے بعد آپ کے اوجار پتھر کے اوجار جو ہے ان سے بھی ہمیں کس کی جنکاری ملتی ہے مانو کی اب آپ کہو کہ ان تینوں سے ہمیں کیسے ہم decide کریں یا ان تینوں سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں کیسے clarify کر سکتے ہیں میں آپ سے جنی طور پہ کوششن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ایک پینٹنگ بنانی میری خاص طور پہ کس کی بنانی میری آپ کے گھر میں کتہ تو ہو گئی ہاں ہو گئی چلیے تو آپ ایسا کریں آپ میری پینٹنگ بنانا سٹارٹ کریں اور اپنے کتے سے کہیے بھئی یہ کی پینٹنگ بناو تو کیا بنا پائے گا جی نہیں آپ بنا رہو لیکن کتہ نہیں بنا کتہ کو آپ دو گئے تو وہ کیا کرے گا اپنے پیر میں پینٹ لگائے گا اور دیوار پر دیوار مارے گا اس کی پینٹنگ بن گئے اچھی چھلیے تو اس سے clarification ہوا کہ جو چتر کلا ہے وہ اس ٹائم کا مانا بھی کر سکتا ہے یعنی جو ہمیں دیکھنے ملائے مانا مجھے ایک چاکو چاہیے تو کیا آپ چاکو بنا کر دے سکتے اور اپنے آپ پالتو جانور سے پوچھئے کیا وہ بنا کر دے سکتا ہے تو آپ کا انصر کیا ہوگا جی نہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جو اگر ہمیں پتھر کے اوزار بھی دیکھنے کو ملے ہیں تو وہ کس طرح بنائے ہوں گے ایک مانو نہیں بنایا ہوگا کسی جانور نے نہیں بنایا ہوگا اکی اب بات کرتے ہیں مانو جیوازم کی اب یہاں پر ایک کوشن جو آپ کی دیماغ میں آ رہا ہوگا بھی یہ جیواز کو مطلب کیا ہوتا ہے جیواز مطلب سے جو بچا ہوا آپ کا میٹریل ہوتا ہے یا تو پودے کا ہو سکتا ہے یا تو کسی جانور کا ہو سکتا ہے اور انہیں ہم کیا کہتے ہیں جیوازم کہتے ہیں اور لمبے سمیے کے بعد یہ کہہ کرتے ہیں یا تو پتھر یا چٹان کے روپ میں یا تو ایک پیٹریولم کے روپ میں convert ہو جاتے انہیں کیا جاتا ہے تو ان سے بھی ہمیں کس کی جنکاری ملتی ہے ہمیں جنکاری ملتی ہے مانو کی آپ کو سونج میں آ گیا ہوگا اسے نوٹ کریں آپ نوٹ کر لیا ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ اس سمیے کا جو مانو ہے وہ کس طریقے سے اپنا کھانا پرابت کرتے تھے یعنی اپنا جو فوڈ ہے وہ اپن کرتے تھے تو بات کرتے ہیں بھوجن کیسے پرابت کرتے تھے تو اس کے لئے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں اس میں اگر دیکھا جاتا تو سب سے پہلا ہے طریقہ خادی سنگرہن کا کس کا طریقہ ہے پہلا جو طریقہ ہے جو اس سمئے کا مانو ہے جس سے ہم لوگ آدھی مانو کہتے ہیں وہ اپنا بھوجن کیسے پرابت کرتا ہے تو اس میں پہلا طریقہ ہے خادی سنگرہن کا یعنی اس نے اگر کھانا سیکھا اور اکھٹا کرنا سیکھا تو خادی سنگرہن کے تحت کر فل فروٹ وغیرہ جیسی جو بھی چیزے ہوگی ان کو چیزوں کو اکٹھا کرنا سمجھ میں آگیا آپ کو دوسرا جو طریقہ ہے جو اس ٹائم کا مانو استعمال کرتا تھا وہ ہے جو کو سمئے کے بعد اس نے سیکھ لیا تھا شکار کرنا شروعاتی دور میں وہ چھوٹے چھوٹے جانور کا شکار کرتا تھا لیکن جیسے جیسے اس کو وکاس ہو اس نے اوزار بنانا استعمال کر تو اس نے بڑے جانور کا شکار کرنا سٹارٹ کر دیا یعنی ہنٹنگ کرنا سٹارٹ کر آ اب بیسکلی وہ سمو میں بھی اور ویکتی طور بھی کیا کرنے لگا اوکی اب بات کرتے ہیں تیسرے آپ کے process کی یعنی تیسرے طریقے کی وہ ہے آپ کا up margin کیا ہے up margin بہت بڑا سفد ہے up margin اس کا مطلب آپ بتا سکتے ہو سکتے آپ نے پہلی بار اس کو سنا ہو تو بس ی up margin کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لیتا ہے اس کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے بعد کوئی دوسرا جیو آ کر اسے کھاتا ہے اس پرکریا کو اس استدھی کو ہم لوگ کیا گئتے ہیں اب margin یعنی چھوڑے گئے جانور کو کھانا مرے ہوئے جانور کو کھانا کیا کہلاتا جانور کو کھانا کیا کہلاتا ہے اب margin کہلاتا ہے اور at the last یعنی جو last آپ کا طریقہ تھا مچھلی پکڑنا سرواتی دور میں مچھلی پکڑنا جو طریقہ تھا وہ آدھی مانو کا یعنی جو سرواتی مانو تھے early human ان کا کیا تھا ایک بھگولی کی طرح تھا کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر گرتے تھے ہاتھ سے مچھلی کو پکڑنا سٹارٹ کرتے تھے کچھ مچھلیا جو ہوتی تھی کرنڈ پاس کرتی تھی یا کچھ کاٹے ہوتی تھے جو کہ چھپ جاتے تھے اس طریقے سے دھیرے دھیرے کیا ہوا مچھلی پکڑنے کے طریقے میں بدلاو آیا انہوں نے کیا کرتے کہ ایک لگڑی لیا اور اس کے جو شروعاتی کنارہ ہوتا ہے اسے چار حصے کیا اور اس میں پتھر فسا کر اسے ایک طرح سے اس طرح سے بنا دیا اور جب بھی وہ مچھلی پکڑ دیتے تو پانی میں کیا کرتے اس لگڑی کو سیدھا مارتے جس کی ویسے کیا ہوتا کسی نے کسی کسی کارٹے میں مچھلی فسے گی اس طرح سے انہوں نے ایک ہی ٹائم پر مچھلی کو پکڑنا آرم کر دیا اس طریقے سے کیا کرنے لگے وہ اپنے بھوجن پرابت کرنے لگے تو یہ وہ طریقے تھے جو ہمارے جو آدھی مانو سروواتی جو مانو تھے جنہیں ہم لوگ پوروچ کہہ رہے تو اس طریقے سے کھانا کھاتے تھے کھانے سنگرین سکار مچھلی پکڑنا اور اس لئے سے بات ہے اگر آج کے ٹائم پر آپ کے پاس کچھ نہ آم پہ نسان لگ دو اور جیسی ٹوٹ کر نیچے گیرت آپ اٹھا کر اس کو گھر لے جاتے یا اس ٹائم آپ کھانا سٹارٹ کر دے تو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر بھی وحی ایکٹیویٹی حرکتیں ہیں جو اس ٹائم کے مانو کی تھی تو کہیں نہ کہیں یہ clear ہو رہا کہ پہلے آپ جانور تھے اس کے بعد آپ مانو تھے اس چپٹر کے اندر جو موٹی طور پہ آپ کے پوائنٹ تھے اس کو آج کی کلاس میں discuss کیا گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب چیزیں سونج میں آئی ہوگی تو آپ اسے نوٹ کریں ملتے ہیں اب اگلی کلاس میں نوٹ کرنے سے